السلام علیکم کیا حال چاہ لینہ طلعہ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آج میں بنانے لگی ہوں ایگ موفنز اس کے لئے میں نے لی ہے یہ گاجریں دو بڑا چمچ بوائل چکن کے ریشے دو بڑا چمچ ایک چھوٹا سا ٹماٹر چھوٹا سا پیاس کونز شمنا مرچ چار انڈے اور یہ ہے ایک ٹی سپون نمک ڈیر ٹی سپون جو ہے کاری نرچیں اور اوریگانو سب سے پہلے تو میں انہیں ہی پھینٹوں گے نمک اور کاری نرچیں ڈال کے انہیں اچھی طرح پھینٹ کے اگلا سٹیپ بتاتی ہوں وہ کیا ہے یہ میں نے ایک بڑا ٹی بل سپون مکھن کا گرم کیا اب میں اس میں یہ ساری جو ہماری چیزیں ہیں یہ ڈال کے پکاؤں گے حیرت جو ہی پھینٹ کے لئے انہیں ہی پھینٹ کرنے رکھ لیا ہے اوگن کو میں نے پری ہیٹ کنے لگ رکھ دیا ہے وان ایٹی پھر پندرہ منٹ کے لیے وہ پری ہیٹ ہو رہا ہے پیر میں یہ نیٹیرین سارا جو ہے وہ کپ کیکس والے میں ڈال کے اس میں پکا لوں گی دس منٹ کے لیے اور اس میں میں ابھی چیز بھی ایڈ کروں گی پکانے کے بعد یہ اس میں میں نے دو بڑے چمچ کش کر کے چیڈل چیز کا دی اور یہ جو سبزیاں پکائیں تھی یہ ساری بھی اس میں ایڈ ہو جائیں گے یہ جو سانچین کو میں نے آئلی کر لیا یہ والے کپککس کے والے ہیں سب کو میں نے آئلی کر لیا اب یہ میٹریل جتنوں میں پورا آگیا یہ سارا اس طرح ان میں بھر کے ان سب کی فیلنگ کر کے پھر ہم انہیں اوون میں راکھ دیتے ہیں وہ پہلے ہی گرم ہو رہا ہے 180-180 سے 10 منٹ کے لیے یہ جی ایگ مفینز تیار ہیں بلکل ریڈی ہیں کھانے کے لیے یہ ان کی یہ شیپ ہوگی اوپر میں نے دھنیا لگا دیا تاکہ یہ دھنیا کے سوڑی سے اچھا لگے لگا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی